ابتداء ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھیدھوب جانتا ہے دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو ایمن تاہر کی طرف سے السلام علیکم آج میں سینڈوچ بنانے سیکھ رہی ہوں تو آپ بھی میرے ساتھ سیکھئے ایک انڈا لے لیا ہم نے اس میں ہم نے نمک کالی میچ اور ہری میچ ڈال دی اگر آپ نے ہری میچ پسند کرتے ہیں تو آپ ڈالنے نہیں پسند کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو ہم اچھی طرح سے فرائی کر لیں گے اب ہم نے یہ شامی ٹکیاں سلائس کے اوپر رکھی میرے چینل سے آپ کو شامی ٹکیوں کی ریسپی مل جائے گی تو وہاں سے آپ دیکھ لیجئے گا تو وہ شامی ٹکیاں ہم نے اس پر رکھ لی اس لائس پر اس کے اوپر ہم نے سیلڈ رکھ لیا کوئی بھی سیلڈ ڈال سکتے ہیں بندگو بھی کیرہ ٹیماتر نہیں بھی پسند ہے تو مت ڈال لیجئے گا اگر پسند ہے تو ڈال لیجئے گا تو اس کے اوپر ہم اس طرح سے لگا دیں گے میونیز بھی آپ لگا سکتے ہیں میں نے تو بغیر میونیز کے بنایا ہے تو اگر آپ کو میونیز پسند ہے آپ وہ بھی لگا سکتے ہیں اب جو ہم نے انڈا فرائی کیا تھا وہ ہم نے اس کے اوپر لگا دیا اور ایک دوسرے سلائس کو اس کے اوپر ہم رکھ دیں گے توے کے اوپر ہلکا سا ہم آئل ڈالیں گے اور اس کے اوپر ہم اپنا سلائس رکھ دیں گے یہ جب تک گولڈن براؤن ہوتا ہے تب تک اس کو ہم سیکتے رہیں گے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تو اس کو اب ہم تھوڑا پریس کر کر اس کو ہم لال کریں گے پریس کرتے رہیں گے تاکہ یہ لال ہو جائے اب ہم طوے کے اوپر ہی اس کو کٹ لگا دیں گے تو یہ ہمارا زبردستہ سینڈوچ تیار ہو گیا ہے چلیں جی تو اب آپ مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ